مرحمت اللہ و برکاتہ ناظرین محترم عبد المنان ٹیڑھا گات سے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہاتھ کے آستین کو سمیٹ کر کے یعنی جو کرتہ ہوا کرتا ہے کرتے کے آستین کو سمیٹ کر کے نماز پڑھنا یا پھر پینٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے تو آئیے جواب سمات کریں دیکھیں سب سے پہلے میں ہمیشہ میری یہ کوشش رہتی ہے کہ ایک ایسا قائدہ بتا دیا جائے کہ جس قائدے کو اگر انسان یاد رکھ لے تو ہمیشہ ان کو وہ مسئلہ بھی یاد رہے گا تو اب اس کے تعلق سے آپ ایک قائدہ سمات کر لیں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی دو حدیث ہے اس کے تعلق سے صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کو فولڈ کر کے یعنی موڑ کر کے نماز پڑھنا منا ہے کس نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام و تسلیم اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ کپڑے کو الٹا کر کے نماز نہ پڑھی جائے یہ آقا کے حدیث کا مفہوم ہے تو دو حدیث یہاں اس معاملے میں سامنے آئی کہ کپڑے کو الٹا بھی کر کے اگر آپ نماز پڑھیں تو آقا کی حدیث کے خلاف جا رہے ہیں کپڑے کو فولڈ کر کے اگر آپ نماز پڑھیں تب بھی آقا کے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں یعنی آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے ان معاملات میں کپڑے کو الٹا کرنے کے معاملے میں اور کپڑے کو فولڈ کرنے کے معاملے میں سختی فرمائی ہے لہٰذا آقا کی ان احادیث سے یہ پتا جلتا ہے کہ کپڑے کو فولڈ بھی نہیں کرنا ہے اور الٹا بھی نہیں کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی پینٹ اگر بڑی ہے ٹکھنے سے بڑی ہے تو پھر آپ نماز کیسے پڑھیں گے تو دیکھیں اگر آپ پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں ٹکھنے سے اوپر کرنے کے لیے اگر آپ پینٹ کو فولڈ کرتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نیچے سے فولڈ کیا جائے تو یہ مکروح تحریمی ہے اور اگر اوپر سے اندر فولڈ کیا جائے تو یہ مکروح تحریمی نہیں ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک حدیث میں آقا نے کیا فرمایا ایک حدیث میں آقا نے کپڑے کو الٹا کرنے سے منع فرمایا دوسری حدیث میں آقا کریم علیہ السلام نے کپڑے کو فولڈ کرنے سے منع فرمایا تو بہرحال آپ چاہے پائے جامعے کو جس طرف سے موڑے یہ مکروح تحریمی ہی ہوگا اور نماز میں کراہت تحریمی اگر پائی جائے تو نماز آپ کو دھورانا ضروری ہے اب پھر وہی سوال کہ اگر ہماری پینٹ بڑی ہے ٹوہنے سے تو پھر کیا کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ دیکھئے آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ٹکھنے سے نیچے کپڑے نہ پہنا جائے تو ایک تکبر کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کے دل میں فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں تکبر نہ ہو اور آپ نے ٹکھنے سے نیچے کپڑے کو رہنے دیا تو پھر یہ کراہت تو پائی جائے گی نماز میں بہرحال کراہت پائی جائے گی لیکن یہ وہ کراہت نہیں جو مکروح تحریمی ہو بلکہ یہ کراہت تنظیحی ہے کراہت تنظیحی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو یہ چیز ناپسند تو ہے لیکن اس سے گناہ نہیں ہے اور اگر نماز میں اسی چیز پائی جائے تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی تو اب دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اگر آپ نے پینٹ کو ایسے ہی چھوڑ دی اور وہ پینٹ لٹک رہی ہے ٹکھنے سے نیچے تک جا چکی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ مکروح تنظیحی ہے اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اور آپ نے اگر پینٹ کو فولڈ کیا چاہے اوپر سے یا نیچے سے تو بہرحال کپڑے کو سمیٹنا اور الٹا کرنا فولڈ کرنا یہ ساری چیزیں لازم آ رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ نماز آپ کی مکروح تحریمی ہوگی تو اب دو چیزیں دو مصیبتیں آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی مصیبت ہے یعنی مکروح تحریمی نماز کا اعاد کرنا ضروری اور اگر آپ کپڑے کو فولڈ نہیں کرتے ہیں اور وہ ٹوکھنے سے نیچے چلا جا رہا ہے پینٹ نیچے چلی جا رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ مکروح تنظیحی ہے لہٰذا کپڑے کو فولڈ نہیں کرنا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے کوشش تو یہ رہے کہ آپ کپڑے ہی ایسے پہنے پینٹ ہی ایسے پہنے کہ ٹوکھنے کے نیچے تک نہ جائے لیکن بائے دوے اگر ایسا ہو بھی جائے تو کپڑے کو موڑ کر نماز نہیں پڑنی ہے پینٹے کے پائچے کو موڑ کر نماز نہیں پڑنی ہے اسے چھوڑ دینا ہی یہاں دل سے تکبر دور کرنا ہے اسی طرح ہاتھ کے آستین کے تعلق سے عبدالمنان صاحب نے پوچھا تھا تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے کلائی کس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہڈی ہے یہ یہاں سے کلائی شروع ہوتی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کوہنی تو کیونی تک یہ کلائی ختم ہوتی ہے تو اگر اس کو آپ آدھے آستین کو اگر آپ موڑ کر کے نماز پڑھیں تو پھر یہ بھی مکروح تحریمی ہے کیونکہ یہاں بھی کپڑا موڑنا لازم آئے گا ہاں اگر آدھے آستین تک آپ اگر نہیں موڑتے ہیں اور بس تھوڑا سا حصہ آپ اگر موڑ دیتے ہیں تو اس سے نماز میں کوئی خرابی